بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یونس علیہ السلام عراق میں دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد شہر موسل میں پیدا ہوئے آپ کا شجرہ نصب حضرت حود علیہ السلام سے جا ملتا ہے موسل کا جڑوہ شہر نینوہ تھا جو کہ سات سو چالیس قبل مسیح میں اپنے عروج پر تھا اس وقت وہاں انتہائی طاقتور قوم آباد تھی اور نینوہ ایک خوشحال شہر تھا جس کی آبادی تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار تھی حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک جب اٹھائیس سال ہوئی تو اللہ نے انہیں اہل نینوہ کی طرف مابوس فرمایا قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اور یونس کو لاکھ یا اس کے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بیجا قرآن کریم کی چھ سورتوں میں آپ کا ذکر موجود ہے جبکہ ایک سورہ جو کہ آپ کے نام پہ ہے اس میں آپ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے حضرت یونس علیہ السلام نے تقریباً چالیس سال تک نینوہ کے لوگوں کو تبلیغ کی مگر ساری قوم ان کی دعوت قبول کرنے سے انکاری رہی بلکہ آپ علیہ السلام کا بے حد مزاق بھی اڑایا نافرمانیوں اور سرکشی میں اس قوم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تو پھر اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو وہی بیجی کہ اپنی قوم کو بتا دو کہ تین دن کے اندر اندر ان کے شہر میں عذاب آئے گا اور ساری کی ساری قوم ہلاک ہو جائے گی آپ نے قوم کو اللہ کے حکم سے اگاہ کر دیا تو نینوہ کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یونس علیہ السلام نے پوری زندگی کسی سے جھوٹ نہیں بولا اسی لیے ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اسی لیے انہوں نے حضرت یونس کے گھر پر پہرہ بٹھا دیا کہ جب تک یہ ہم میں رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا اور جس رات حضرت یونس ہجرت کریں گے تو سمجھو کہ اگلی صبح ہی ہم کو عذاب آنگیرے گا تیسری رات حضرت یونس علیہ السلام بستی سے ہجرت کر گئے اور صبح بستی کے کنارے کھڑے ہو کر عذابِ الہی دیکھنے لگے قوم کو پتا چلا تو وہ سب اکٹھے ہو گئے بس دیکھتے ہی دیکھتے بادی لائے اور پھر ان سے کالا دعا نکلنے لگا جس سے سانس میں دشواری آنے لگی یہ دیکھ کر اہلِ نینوہ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈونڈنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آتی ہیں نہیں تو یہ عذاب ہمیں حلا کر دے گا لیکن جب حضرت یونس کو نہ پایا تو پھر سارے یکجہ ہو کر اللہ پاک سے دعا کرنے لگے بچے بوڑے جوان عورتیں سب ہی ایک جگہ پر ایک دوسرے کو بول کر توبہ استغفار میں لگ گئے اور وعدہ کیا کہ حضرت یونس اگر بستی آ جائیں گے تو ان کو اللہ کا نبی مان لیں گے اللہ پاک کو ان کی آہو بکا اور سچی توبہ بہت پسند آئی جس پر اللہ پاک نے قوم یونس کو معاف فرما دیا اور عذاب ان سے ٹھل گیا اللہ پاک قرآن میں اس کو یوں بیان فرماتا ہے پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا تک ان کو دنیاوی فوائد سے بہرہ مند رکھا یہ یوم اشور کا دن تھا یعنی دسویں محرم کا دن تھا جب قوم پر عذاب ٹل گیا تو حضرت یونس بہت پریشان ہوئے کہ اب بستی میں کیسے جاؤں گا سب مجھے ہی جھوٹا سمجھیں گے اس قوم کا قنون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ ملوم ہو جائے اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیئے یہاں تک کہ بہیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے وہاں ایک کشتی میں لوگوں کو سوار ہوتے دیکھا تو آپ بھی کشتی پر سوار ہوئے کشتی جب وست میں پہنچی تو اچانک سے رک گئی کشتی کے سوار کہنے لگے کہ ہم میں کوئی ظالم گناہگار یا پھر کوئی باغا ہوا غلام مجود ہے جس کی وجہ سے کشتی رک گئی ہے حضرت یونس فوراں بول اٹھے وہ باغا ہوا غلام میں ہی ہوں چنانچہ قرآندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام ہی کا نام نکلا اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی میں ڈال دیئے گئے کیونکہ ان لوگوں کا دستوری یہی تھا کہ جب تک باغا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جاتا اس وقت تک کشتی چلتی ہی نہ تھی خیر کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے اور فوراں ہی ایک مچھلی آپ علیہ السلام کو نگل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندیرہ تھا آپ علیہ السلام قید ہوئے روایت میں ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں اس پر آپ نے اپنے ازاق کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراں سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا اے پروردگار میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی کوئی معبود نہیں اس کے سوا وہ ذات پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو اس سندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ علیہ السلام کو چالیس دنوں کے بعد اگل دیا اس وقت آپ علیہ السلام بڑے ہی کمزور ہو چکے تھے اللہ پاک نے ایک قدو کی بیل آپ کے پاس اگا دی جس نے آپ کے اوپر سایا کر دیا اور روزانہ ایک بکری صبح شام آپ کے پاس آتی جس سے آپ دودھ پیتے جلد ہی آپ تندرس ہو کر شہر نینوہ پہنچے جہاں آپ کے چاہنے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے انہیں اکسیجن کہاں سے ملتی رہی بعض مادرن حضرات اس واقعے کی اصلیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے دن تک آپ بغیر کھائے بھیے چاروں طرف سے بند ایک اندیری کوٹری میں زندہ کیسے رہے موجہ ہوتا ہی اکل سے بالاتر ہے کہ جس کو دیکھ کر یا سن کر انسانی اکل دنگ رہ جائے اس حوالے سے اکس فورڈ کے پروفیسر ڈاکٹر امروز جان ویلسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں اتنی اکسیجن ہوتی ہے کہ ایک انسان آسانی سے وہاں سانس لے سکتا ہے البتہ اس کا ٹمپریچر ایک سو چار ڈگری فورن ہائٹ ہوتا ہے جو کہ انسان کے لیے بخار کا درجہ حرارت ہے فالک لینڈ میں شکاری جیمز وحیل مچھلی کا شکار کرتے ہوئے پانی میں گیر گیا جس کو وحیل نے نگل لیا لیکن اس کے ساتھیوں نے چار دن کی محنت کے بعد مچھلی کو پکڑ لیا جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو جیمز اندر زندہ تھا البتہ وہ انتہائی لاغر تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھے تقریباً ایک ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ بلکل تندرس ہو گیا اسی طرح انیس سو اٹھاون میں ستارہ مشرق نامی جہاز سے بارکلے نامی شکاری گر گیا جس کو مچھلی نے نگل لیا پاس ہی کھڑے عملے نے اس مچھلی کا شکار کر لیا پورا عملہ مچھلی کو کلہاڑی سے کاٹنے پر لگ گیا کہ اچانک ان کو مچھلی کے پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی اور پھر انہیں بارکلے چربی میں لپٹا ہوا مچھلی کے پیٹ سے مل گیا وہ بہوشی کے عالم میں تھا جو کہ دو ہفتوں کے احلاد سے بلکل تندرس ہو گیا دوستو سن اٹھارہ سو سے لے کر اب تک ایسے درجنوں واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ جن میں انسان کو مچھلی کے پیٹ سے چاک کر کے زندہ نکال لیا گیا ایسے ہی واقعات کی وجہ سے آج غیر مسلم سائنسدان بھی یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت یونس کا جو واقعہ آسمانی کتابوں میں درج ہے وہ بلکل سچ ہے قرآن میں ارشاد باری طالع ہوتا ہے اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں جب وہ بری کشتی کی طرف نکل گیا تو کشتی والوں نے کورا ڈالا تو یونس دکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر قدو کا پیڑ اگایا اور ہم نے اسے ایک لاکھ بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بیجا تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت فائدہ اٹھانے دیا سبحان اللہ اندازہ کیجئے دوستو کہ وہ تسبیح کتنی بابرکت ہے کہ جس کی بدولت اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے ازادی دی تو کیوں نہ میں اور آپ بھی اس تسبیح کا دن اور رات ورد کیا کریں توبہ کریں استغفار کریں خوب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں تو بڑے بڑے توفان ٹل جایا کرتے ہیں بڑی مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بودیے گا